فورس ایٹم تھا اور فورس انٹرویو بھی تھا اس سے پہلے میں نے تین بار انٹرویو دیا تھے بات آلویز سنگل ڈیجٹ مارک سے میرا رہ جاتا تھا بات اس ٹائم الحمدللہ ہو گیا اس کو چوتھا یہ ہے یہ ترم ہے میں نے بھی پہلے ایک دو بار مجھے ہوا دل کو میں نے بولا چھوڑو چلو دوسرے بھی ہیں تو بولا نہیں ماما مجھے متان کرو مجھے کرنے دو پھر میں نے بھی ہمت رکھی میں نے بولا نہیں اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اچھا انشاءاللہ اس کا اپنا شوک ہے اس کا اپنا گول ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ترقی میں نواز ہے تو میں نے بھی دعا کی بس صرف دعا صرف میں اللہ سے رجوع کرتی تھی کہ میری بیٹی کو بھی کامیں بھی دیں کیونکہ اس کو بہت تمہا تھا اس کو بہت گی تھا آریزو تھی میں اس سیول سیروس میں کام کروں میں پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ آگے کرتے تو اس ٹائم سمجھ نہیں آرہا تھا ریالیٹی ہے ڈریم ہے کیا ہے تو ایک دو گھنٹے لگے سنگھ ہونے میں لیکن الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے تو محنت ہے اللہ تعالیٰ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرتا ہے ان کو جو خود اپنے پہلے مدد میں یہ رکھیں گے یہ کوشش کریں گے بہت بار بار کوشش نے بار بار کوشش کی بار اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری دعا سنی اس نے بھی بولا میں اس نے محنت بہت کی میں اس کے یہ تمنہ پوری کروں پورے کلگام زلے کے لیے مبارک بات ہے اگر ہم بات کریں بالخصوص یاری پورا تحصیل کی تو پورے تحصیل یاری پورا کے لوگوں کے لیے ایک مبارک بات ہے کیونکہ جس طرح سے کل جے کے ایس کا ریزلٹ آیا تو یہاں سے آفیا جاوید نے آٹھوی رینک حاصل کی ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس اگزام کو کالفہ کرنے کے لیے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے آپ کو ہماری پوری ٹیم کی طرح سے مبارک بات آپ بتائیے جب آپ کا ریزلٹ آیا تو اس ٹائم آپ کو کیسے فیل ہو ریزلٹ تو میڈ نائٹ میں آیا ایراؤنڈ ڈویل ایم تو اس ٹائم سمجھ نہیں آرہا تھا ریالیٹی ہے ڈریم ہے کیا ہے تو ایک دو گھنٹے لگے سنگھ ہونے میں لیکن الحمدلللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بتائیے آپ کا یہ پہلا ایٹم تھا یا یہ میرا فورس ایٹم تھا اور فورس انٹرویو بھی تھا اس سے پہلے میں نے تین بار انٹرویو دیا تھے بات آلویز سنگل ڈیجٹ مارک سے میرا رہ جاتا تھا بات اس ٹائم الحمدلللہ ہو گیا تو یہ بتائیے جب آپ نے سنا کی ریزلٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کو کس نے یہ خوشکبری دی اور آپ نے یہ خوشکبری اپنے پیرنٹس میں سے سب سے پہلے کس کو دی اور ان کو کیسے فیل ہو بہت سارے سورسز ہوتے ہیں آج کل پہلے تو ٹیلیگرام پہ ہی میسج آتی ہے تو میرے کچھ فرنس ہیں انہوں نے بھی کال کیا ٹیلیگرام کے تھو بھی مجھے پتا چلا میں گھر پہ ہی تھی تو پیرنس کو پہلے کنوے کیا اور جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ میرا یہ تیسرا اٹم تھا تو کچھ بچوں کا یہ خیال ہے کہ جو جے کے اس میں یا دوسری سیوال سیرز میں یو پی ایسی میں آتے ہیں تو وہ شروع سے ہی ایکشتر آرڈنیری ہوتے ہیں شروع سے پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں تو کیا آپ کو یہ لگ رہا کہ جو بچے کیس کالفے کرتے ہیں وہ شروع سے ایکشتر آرڈنیری ہوتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں مجھے لگتا ہے this is just a myth اور میں ایک ایوریج سٹوڈن رہ چکی ہوں 10th میں 12th میں ایوریج مارکس تھے even گراجویشن میں بھی ایوریج ایکشتر آرڈنیری لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنے گولز کو ریالائز کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی capabilities کیسی ہیں تو اگر آپ اس کے لئے سٹائیف کرتے ہیں ان کے لئے لڑتے ہیں تو کتنے گھنٹے آپ پڑھائی کرے تھے میرا کوئی فکس چیڈیول نہیں تھا میں کبھی آرس کاؤنٹ نہیں کیے رہا میں اپنے ٹارگیٹ رکھتی تھی کہ دن میں مجھے اتنا complete کرنا اگر وہ دو گھنٹے میں ہو جاتے تو باقی ٹائم کبھی دس گھنٹے بھی لگ جاتے تھے تو آپ کامیابی کا credit سب سے پہلے کس کو دینا چاہتے ہیں کامیابی کا credit اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے ابھی تک ابھی تک اس پر سیورنس کے ساتھ اس اگزیم کے لئے سٹائی کرنے کے لئے رکھ اور of course my parents جنہوں نے ہمیشہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے تو کتنا سپورٹ رہا پیرنٹس کی اگر ہم بات گرے پیرنٹس کا کتنا سپورٹ رہا اور دعا کا کتنا ساتھ پیرنٹس وں تھی کہ how I have to study for the next exam تو failure کو ایک hangover کی طرف مت رکھے اور اس دیپ سلمبر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اور opportunities ہیں ایک next prelims آرہا ہے تو اس پہ فوکس کریے انشاءاللہ وہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے ٹائم آپ محنت کیجئے اپنے آپ پہ فوکس رکھے کتابوں پہ فوکس رکھے اور آپ کو کامیابی ضرور ملے گی ہمت نہ ہاریے ان کے زبان آپ نے سنی یہی کہنا ہے کتابوں پہ آپ دیان دیجئے پڑھائی پہ فوکس کیجئے اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا کارٹ